جسم فروشی قدیم ترین انسانی پیشہ ہے انسانی معاشرے کے حوائل سے ہی جنس فروخت کرنے کے شواہد ملتے ہیں اور آج دنیا کی کئی بڑی قومیں اسے باقاعدہ طور پر کاروبار تسلیم کر چکی ہیں لیکن ہمارا مذہب قانون اور معاشرہ اس کی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتا اس کے باوجود پاکستان میں کال گرلز کا ایک اچھا خاصا بڑا نیٹورک کام کرتا ہے جو کہ معاشرے میں برائیاں اور بیماریاں بدستور پھیلا رہا ہے لیکن ہم ان سب باتوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے ان مسائل کا حل نکالنے کی بجائے انہیں خطرناک ایشوز قرار دے کر ایک طرف لگا دیتے ہیں ان مسائل کا حل نکالنا کال گرلز ایسے ایشو پر بات کرنا ہم اپنی اونچی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں کال گرلز اسے کہتے ہیں جو جنسی خدمات کے عفض رقم وصول کرے اور جسم فروشی کو بطور پیشہ اختیار کرے گو کہ توافیں اور کال گرلز ایک جیسا کاروباری نظریہ رکھتی ہیں لیکن دونوں کے نظام اور انتظام میں واضح فرق ہیں توافیں کوٹھے سجا کر اپنے خاندان اور نائکہ کی زیر سرپرستی گاہکوں کو ڈیل کرتی ہیں جبکہ کال گرلز بزریا ٹیلی فون دلال یا آنٹی کے اپنے گاہکوں کو پھنساتی ہیں ان سے مال بٹورتی ہیں ان کو جسم فروخت کرتی ہیں پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت تقریبا ستائیس لاکھ عورتیں جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک ہیں اور ان میں سے اکثر کی مجبوری فقط دو وقت کی روٹی ہیں غربت اور معاشی بدحالی نے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا خون بھی چوچ رکھا ہے کال گرلز کون ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں ان کی زندگیوں کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں کیا مجبوریاں کیا غم کیا دکھ اور کون سے کردار ان کو جسم فروشی کی راہ دکھاتے ہیں اگر آپ ہوا کی بچیوں کے خون سے لکھی ہوئی بارتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ست کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا دھندا کرنے والیاں عام طور پر گروہ کی شکل میں کوٹھی خانوں میں رہتی ہیں ان سے ملیے یہ ہیں میڈم پینو پچھلے دس سال سے کال گرلز پلائے کرتی ہیں ان کی کہانی سننے سے پہلے ان کے کوٹھی خانے کی ایک تتلی زوبی سے ملتے ہیں ایک گھریلو لڑکی سے لے کر جسم فروشی تک کا یہ سفر کیسا ہے انہی سے پوچھتے ہیں موسیقی موسیقی جو بیلے آپ پھتم کرتے ہیں کسی قرار تو کسی کا مہسم خات ربا گر صحیح کام کرتے ہیں کسی کو مثلا باتنے بات چلے جاتے ہیں جو بیلے آپ پھتم کر کر جانا تا ہر وہ وہ کردے ہیں یقین کی پریشانی ہو tooken یقینی ہے کسی قرار تو ٹھو ٹھ�ا ہرتا ہے کسی قرار کی personally کسی کی طرف دیکھتے ہیں جب ہل کہ کسی کی طرف کار جاتے ہیں کوئی عشق لے آتا ہے غلط کام کے لیے انسان آتا ہے اور کیا کرنے کے لیے آنا جن کی پھالٹی ہوتی ان سے تو دوزار تینزار سلاوہ تو بات نہیں کرتے تو جو عام ان سے تو پانسو چارسو سے بات ہو جاتے ہیں کوٹھی کھانے کا ماحول کوٹھے جیسا ہرگز نہیں ہوتا مجرہ میراسی ڈھول ڈھمک کا ٹھمکا شمکا کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں لیکن پھر بھی کسی گاہ کی فرمائش پر بے سرار رکس تو کرنے ہی پڑتا ہے کوٹھی کھانے کا کاروبار یہاں پر پائی جانے والی رنگ برنگی تتلیوں کی بدولت ہی چلتا ہے میڈم پینوں کے کوٹھی کھانے پر ہر قسم کا مال سپلائے کے لیے چوبیس گھنٹوں حاضر ہیں ان سے ملیے ان کا نام اور پیشہ کیا ہے یہ خود ہی بتائیں گی شادی ایک فطری رشتہ ہے لیکن میہ بیوی کا رشتہ گھٹن اور خیر اتمادی کا شکار ہو جائے تو انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہی ظلم اس دکھیاری کے ساتھ بھی ہوا شادی ہوئی آپ کی جی چھوڑ دیا آدمی اس نے کیا میں نے تجھے نہیں رکھنا میں کہا پھر مجھے پورا خرچہ دو میرے بچیاں کو پالو میرے بین بھائیاں کو پالو ماں باپ کو پالو اس نے کہا میں نہیں پال سکتا پھر میں نے کہا میں جو قدم اٹھاؤں گی آپ نہیں بولے مجھے طلاق دے دی اس نے تین دفعہ کچھاری میں جاگ ہاں جھگڑا کیا میں ناست شوہر کے ساتھ ناچاکی اور ظالم کی مار دھاڑ نے اس ستم زدہ عورت کو بے آسرا کر دیا ان سختیوں مسیبتوں اور جھمیلوں نے ایک دن اسے جسم فروشی پر مجبور کر دیا ایک عورت مجھے ملی تھی اس نے کہا دو ہزار میرے سے لے لے اور چلے میرے ساتھ میں نے دو ہزار لے کے اپنی ماں کو دے دیا میں نے کہا یہ لوانڈی انڈی پکاؤ گرن میں تو میں جا رہی ہوں میں نے دو ہزار دے کے ادھر آگا والدہ نے پوچھا نہیں کیا کام کرو گیا والدہ کو انہا بھئی کیا بتائے دیا اسے اب بھی نہیں معلوم کہ کیا کرتے ہیں میں یہی بتاتی ہوں کہ کام کرتی ہوں کوٹھیوں میں یا ہسپتال میں کالگرن بن جانے کے بعد ریمہ اپنے گاہک کو کیسے ڈھونٹی ہے اور ان سے اپنے جسم کے عوض کیا عجرت پاتی ہے ملاحظہ کیجئے وطن عزیز میں بسنے والی ایک عورت کا علمیہ لڑکیاں کھڑیوں ہوتی ہیں آجو آجو جانا اپنی جیسے بلاتی ہیں آواز دیتی ہیں اور آدمی چلا جاتا ہے کسی کو کوئی تین سو دے دیتا ہے کوئی دو سو دے دیتا ہے کوئی ڈیر سو دیتا ہے کوئی اچھا آدمی آگیا باہر کا دبائی کا یا کراچی کا یا امریکہ سے تو وہ زیادہ نہیں تو زیادہ سے پانسو دے جاتے ہیں عام طور پر کس طرح کے لوگ عام طور یہاں کے رہنے والے جو آدمی ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کوئی دو سو دیتا ہے کوئی ڈیر سو دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے اور یہ طبی گلی ہے اس میں پچاس لیتی ہیں اتنی اتنی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں لڑکیاں بس کوئی بھاگی ہوتی ہیں گھروں سے بھاگ آتی ہیں کوئی کام کی چلی آجائی کوئی ایسے آگی اچھا مرد جب لے کے یہاں سے باہر جاتا ہے تو کہاں لے کے جاتا ہے کوئی ہوتل میں لے جاتا ہے کوئی اپنے گھر میں لے جاتا ہے اسمال کرنے کے لئے عورت اور مرد کا جسمانی تعلق دونوں کی مرضی کا مرہون منت ہے لیکن بعض اوقات پیسے دے کر اختیار رکھتے ہوئے بھی کچھ مرد حضرات جسم فروش عورتوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کرنا پسند کرتے ہیں عورت کو مجبور اور بے بس پا کر درندوں کی طرح پھاڑ کھانے کا رجحان جہالت کی نشانی ہے کوئی ایسے ہوتے ہیں کوئی مارتے ہیں عورتوں کو بال کھیتے ہیں کارتے ہیں دوہزار میں لے جاتے ہیں آگے دل چاہے تو بیس آدمی ہیں ایسے کوٹھی بنی ہیں بیس آدمی ہیں تو وہ ایک کے ساتھ کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں مار رہے ہیں شرابان پی کے ایسے زیادتیوں کر رہے ہیں نہ جانے کیوں دھندہ کرنے والی کی زندگی میں چند منٹ کے لئے آنے والا مرد اس کی روح پر اپنی محرومیوں کے داگ بھی چھوڑ جاتا ہے جسم فروش عورت بھی انسان ہے گاہا کیا ہرگز نہیں سوچتا عورت سے کیا چاہتے ہیں بس زیادتی کر لیتے ہیں آپ اس نے جب لے کے جانا تو اس نے اپنے دل کی پڑاس کر کے بھیجنا ہے لڑکی کو اس نے تو اپنی دل کی خوش پوری کر کے لڑکی کو بھیج دے پر ہم تو غریب ہیں مجبوری کے لئے کر دیں بس کوئی اچھے ہی آدمی ہوتے ہیں جو پیار نبا جاتے ہیں آج کل کے زمانے اچھے ہی نہیں زمانہ ہیں آج یہ لڑکی ایک رکھیے دوسری کو بلا رہا ہے چلو آؤ ادھر چلیں نائکہ یا میڈم جسم فروشی کے کاروبار کا مرکزی کردار ہے ریما ان میڈمز کے بارے میں بتاتی ہے نائکہ ہوتی ہے وہ پیسے پکرتی ہے اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ آدمی کو اندر لے جاتی ہے نائکہ پیسے لیتی ہے دو سو روپیہ سو اس کا نائکہ کا تسو لڑکی کا ریما کو زندگی میں ملنے والے گاہکوں کی بدولت ترہ ترہ کے پرتشدد واقعات سے بھی گزرنا پڑا آیاش مردوں کو اکثر اوقات معمولی سی رقم کے عفض لمبی تفریدرکار ہوتی ہیں ایک دفعہ میں گاؤں میں چلی گئے شیکپورے کے ساتھ ادھر آدمی نہ ہوں ابھی پہلیاں پہلیاں تھی ادھر دس آدمی تھے ادھر بتا کے گئے کہ ہم دو آدمی ہوں گے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی آگے گئی تو مجھے کیا معلم تھا کہ یہ بھی اس نہیں آنا اس نہیں آنا جب اندر کٹھی ہوئے تو میں نے کہا اتنے آدمی آپ نے تو میرے ساتھ جوٹ بولا فراد کی ہے میرے ساتھ کہتے ہیں فراد کی باپنی دو ہزار دیا اس نے سو سو دو سو ڈال کے تو ہمارے ساتھ ہم نے پارٹی بنائی ہے دو ہزار میں تو اس دن سے بعد پھر ایک دن گئی ہوتل میں تو ہوتل میں ادھر سے کہہ کے گئے کہ ہم دو آدمی ہیں تو آگے سے پندرہ آدمی ہیں یہ تو ریما نے اچھی درہ سمجھا دیا کہ جسم فروشی خطرناک ذریعہ روزگار ہے قدم قدم پر عورت کے لیے موت ہے ترہ ترہ کی زلتیں اور خطرہ بھی ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ دھندا کیوں کرتی ہیں اس سوال کے جواب میں ریما بولی بس مجبوری ہیں کیا کریں یہ ہمارے بین بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں اگر کوئی ہمارے اچھی زندگی میں آجاوے ہم سب کچھ لے دے تو ہم اس کام میں بیٹھیں نہیں یہ جگہ میں چھوڑ دیں اس کام کے لیے تو ہمارا دل ایک پل بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کریں ہمارا دل بھی چاہتا ہم نماز پڑھیں نائیں دویں اچھے رہیں ساف سترے رہیں پانچ وقت نماز پڑھیں ہمارا دل چاہتا ہے پر کیا کریں مجبوری ہے غربت بھوک افلاس بے روزگاری کمزور خاندانی نظام اور ناکام شادیوں کے علاوہ ایک ہزار ایک ایسی وجوہات ہیں جو ہنسی بسی عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر بیراروی اور جسم فروشی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہیں ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقے کہ لوگ بیٹیوں کو بیاتے وقت ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹی اس گھر سے تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے اب اس گھر سے تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے اور یہ سب زبانی کلامی نہیں ہوتا بلکہ عورت پر جو بھی گزرے حالات کچھ بھی ہوں پورے کا پورا گھرانا بیٹی کا جنازہ اسی گھر سے اٹھانے میں انٹرسٹیڈ رہتا ہے عورت پر ہمارے معاشرے میں یہ ظلم نہ جانے کب سے جاری ہے فرسودہ رسم و رواج کمزور نظریات اور جہالت سے بھرپور نظریات نے ہمارے معاشرے کی عورت کو کاٹ کھایا ہے جیسے کہ کالگر ریما کے ساتھ اس کی زندگی میں ہوا لیکن پاکستان میں جسم بیچنے والی عورتوں کی کہانی یہاں خط نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اگر آپ دھندہ کرنے والیوں کے دکھ درد دیکھنا چاہتے ہیں ہوا کی بچیوں کو دکھوں نے کس قدر بانٹ رکھا ہے جاننا چاہتے ہیں عورت کے خون سے لکھی ہوئی بارتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا پاکستان میں دھندہ کرنے والیوں کو تین طبقاتی گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اونچے طبقے کی کالگل درمیانے طبقے کی کالگل اور نچلے طبقے کی کالگل درمیانے طبقے میں کام کرنے والی کالگلز اپنے نامنے ہاتھ شوہر کزن میڈم یا آنٹی کی زیر سرپرستی کوٹھی خانوں میں کام کرتی ہیں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود یہ تتلیاں معاشرے اور قانون کی نظروں سے خود کو نہیں چھپا پاتی اس کے باوجود دھندہ کرتی ہیں اور سریعام کرتی ہیں کس کے سر پر کرتی ہیں یہ آپ کو خود بتائیں گی نچلے طبقے میں کام کرنے والی کالگلز اکثر اوقات سڑک کے کناروں کھڑی پائی جاتی ہیں گاہک اور ان کی نظریں چار ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں اور چند ہی منٹوں میں معاملات تیہ پا جاتے ہیں اونچے طبقے میں کام کرنے والی ہائی سوسائٹی کی کالگل تک چند مخصوص گاہا کی پہنچ جاتے ہیں جب میں نے ہائی سوسائٹی میں کام کرنے والی ایک کالگل سے بات کرنا چاہی تو اس نے وطن عزیز کی ایک نامور شخصیت کے بیٹے کا نام لے کر مجھے بتایا کہ اگر اس نے میری ٹی وی سکرین پر ایک جھلک بھی دیکھ لی تو مجھے گولی مار دے گا